اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں اس خوشی میں اس مسررت میں اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے یہ تو شریعت کا مقصود ہے یہ تو شریعت کا تقاضہ ہے حضور کی صورت میں اللہ تعالی نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا اور پھر میرے اور آپ کی آپ کا مولا نے مختلف مجالس کے اندر مختلف مواقعے پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آدھی دی بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا میں کون ہوں اللہ اکبر تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں یہ عریفتیں مجھے دی گئی ہیں یہ مقامات رفیہ مجھے نصیب کیے گئے ہیں مجھے یہ عزازات و تقریمات بخشی گئی ہیں تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا مجالس کا انعقاد کرنا یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنی اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مجھداتوں کا اظہار اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں مقصود کو سمجھیں حضور جس لئے تشریح لائے ہیں اور آقا کریم کی صیرت کو اختیار کرنے کا عظم کریں بارہ رد الاول تجدید اہد کا دن ہے اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے اہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پر گزاریں گے جینگے تو آپ کے لئے مریں گے تو آپ کے لئے یہ تجدید اہد کا دن ہے حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا اہد کریں اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا اہد کریں حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عظم کریں حضور کے دین کی دعوت کو لے کر نکلنے کا عظم کریں یہ تجدید اہد کا دن ہے اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ اہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے اور زندگی کا ایک گوشہ اور ایک کونہ شریعت کے نور سے منور ہوگا اور صرف ہمارا میلاد جھڑیوں تک محدود نہ رہ جائے ہمارا میلاد جھڑوں تک محدود نہ رہ جائے ہمارا میلاد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کریں حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دیں میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا لیں کچھا و بازار کو تو زیباش و آرائش سے مالا مال کر لیا اور آپ کے اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر لیں میں نے دیکھا ہے میلاد کے محصد میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گن تو صاف کر لیا جدا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیڑا بھی لگاؤ حسد حقرد کینے نفرتوں کے دھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں زدہ ان کو بھی نکالے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغان کر لیا لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرہ نہ رہ جائے اپنے گھروں میں اور کوچھا و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لیں دل کی ایک پرک پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیں اور حضور کا نام اپنے نہا خانہیں قلوب میں لگائیں سجائیں آراستہ کریں اور پھر حضور کا بیلان مدائیں پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات واطن کیا آپ کو نصیب ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں حضور علیہ السلام کے نام گنارے بھی لگائیں حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر جلوس بھی نکالیں آقا کریم علیہ السلام کی ناکھانے بھی کریں حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹیں غرابا کو صدقہ و خیرات بھی کریں دکھیوں کے کام بھی آئیں مسئیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں اور نوافل بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا اہد بھی کریں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اکوارے تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا اہد کریں اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے اللہ تعالی دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراطِ مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پر آ جاتے ہیں یہ میرا ذاتی تاجربہ ہے کہ لوگ محافل ملاد میں آتے ہیں ان مجالس میں آتے ہیں اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل ملاد کا تو میں اور آپ موسم ملاد میں خاص طور پر اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق کے خاطر ہے اس کا اظہار میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں مشروع ہو شریعت میں جائز ہو اس کی ممانت نہ ہو باقی وہ بٹھائیاں بانٹیں وہ رس گلے بانٹیں وہ جھنڈیاں لگائیں وہ چراغاں کریں عقیدتوں کا اظہار کریں نوافل کی کسرت کریں صدقہ و خیرات کریں وہ روزہ رکھ کر کے کسرت سے درود پڑھ کے اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دعائی دیں باقی یہ نام یہ ذکر میرا اور آپ کا میں ہتاج کب ہے اس ذکر کا جھنڈا تو میرے رب نے اونچا کیا ہے ورفانا لکا